بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب مالیوٹیوب کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کیا آپ موٹاپے سے پریشان ہیں اور ترہ ترہ کی نسخوں اور بہت زیادہ وردش کرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی آرام نہیں ہے اور آپ کا موٹاپہ گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے تو دوستو گبرانے کی کوئی بات بھی نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کے استعمال سے آپ کو کچھ ہی دنوں میں آپ کے پیٹ کی چربی سے چھٹکارہ مل جائے گا بس آپ کو نسخوں کے ساتھ کچھ ٹپس کو فالو کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی نسخہ تب ہی کام کرتا ہے جب آپ اس کو پورے پرحیس کے ساتھ استعمال کریں گے لیکن لوگوں کو اس کی سمجھ نہ ہونے کے سبب وہ کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن پھر انہیں ان نسخوں سے آرام نہیں ہوتا کیونکہ انہیں اس کا پورا طریقہ نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے نہ تو ان کا وزن کم ہوتا ہے اور ادھوری معلومات ہونے کی وجہ سے وہ اپنی صحت کو بھی خراب کر لیتے ہیں دوستو آج ہم جس نسخے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت وقت کے بعد پتا چلا ہے اور دوستو اس نسخے کو آپ اپنے گھر میں کچن میں ملنے والی چیزوں سے بنا سکتے ہیں جس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اس سے اگر آپ کو فائدہ نہ بھی ہو تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارشیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ماویوٹویوب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کے بڈن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے نسخے کے بارے میں جاننے سے پہلے بات کر لیتے ہیں موٹاپا یا وزن بڑھنے کی اہم وجوہات کو زیادہ تلے ہوئے کھانے کھانا نیند پوری نہ لینا کھانا کھانے کے ساتھ پانی زیادہ پینا کسی طرح کا جسمانی کام نہ کرنا کم مقدار میں پانی استعمال کرنا زیادہ چرپی پر مشتمل کھانے کھانا شراب کا استعمال کرنا کولڈرنگ یا کوفی کا زیادہ استعمال کرنا سارا دن ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنا تمباکو نوشی زیادہ استعمال کرنا یہ تو تھی موٹاپا یا وزن بڑھنے کے بنیادی وجہ اب ہم بات کرتے ہیں نسخے کی اس نسخے کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ کچھ اس طرح ہیں ایک سونف چار چمچ پانی ایک گلاس شہد ایک چمچ کالا نمک ایک چٹکی اب تیار کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں دوستو اس پانی کو بنانے کے لیے آپ رات میں سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیں صبح اٹھ کر اس پانی کو اچھی طرح اس وقت تک ابلنے دیں جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے اس کے بعد اس پانی کو چھان کر اس میں شہد اور کالا نمک ملانا ہے آپ کا نسخہ تیار ہے استعمال کرنے کا طریقہ دوستو ہم نے اس نسخے کا استعمال صوبہ خالی پیٹ گرم گرم چائے کی طرح کرنا ہے اور اس کے بعد 45 من بعد ناشتہ کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے گھٹنے لگے گا اور جسم کی ضرورت سے زیادہ چربی گھٹنے لگے گی تو دوستو اگر آپ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس نسخے کو استعمال ضرور کر کے دیکھیں دوستو اگر آپ اپنے وزن کو تیزی سے کم کرنا چاہتے ہیں تو اس نسخے کے استعمال کے دوران آپ کو کچھ ٹپس کو فولو بھی کر سکتے ہیں یعنی صوبہ صویرے اٹھ کر خالی پیٹ کریلے کا رس پیئیں نمبر دو دن بر گرم پانی کا استعمال کریں گرم پانی میں لیمو اور ادرک کا رس ہو تو اور بھی بہتر ہے نمبر تین پیٹ کم کرنے کے گھریلو نسخے میں ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کو ہر روز کھانے کے ساتھ کچھے پپیتے کا استعمال کریں موٹاپا کس طرح کم کریں اس سوال سے پریشان نہ ہوں بس شوک سے دہی کا استعمال کریں چھاچ بنا کے پیئیں تو ابھی بہتر ہے موٹاپا کم کرنے کے گھریلو چیزوں میں چینی کی ہی بات کریں تو اس کو اپنی زنگی سے بلکل دور ہٹا دیں اور اس کے بدلے سٹیویا پاؤنڈر کو استعمال کریں جو قدرتی شکر ہوتی ہے جس میں کیلوریز بلکل نہیں ہوتی ہیں نمبر چھے آپ نے دیکھا ہوگا مزدور لوگوں کا اور کھیتوں میں کام کرنے والوں کا اور گاؤں میں رہنے والوں کا پیٹ کبھی بڑا ہوا نہیں ہوگا اس کا راز ہے پیاز لسن اور ہری مرچ آپ بھی ان تینوں چیزوں کا ہر روز کچھے ہی استعمال کریں نمبر ساتھ وہ پیر کو کھانے کے بدلے کچھے سبزی جیسے کھیرہ، ٹماٹر، پیاز اور سبز پتے والی سبزیوں کا استعمال کریں نمبر آٹھ بھاری کھانے کے بدلے آپ صرف خلقہ اور کم مقدار میں کھانا کھائیں دن میں دو بار بھاری کھانا کھانے سے چار سے پانچ بار تھوڑا تھوڑا کھانا بہتر ہے دوستو اگر آپ ان ٹپس کو فولو کرتے ہیں تو آپ کا وزن اپنے آپ ہی کم ہونے لگے گا اس نسخے کا استعمال کے دوران ان کچھ باتوں کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے جیسے دن میں کمز کم چار لٹر پانی کا استعمال ضرور کریں دن میں چالیس منٹ تک کسی بھی قسم کی جسمانی محنت ضرور کریں تلی ہوئی اشیاء کھانا بند کر کے سادہ اور غزائت سے برپور کھانا کھائیں کھانے میں صلاحات کا زیادہ استعمال کریں دن کی شروعات دو گلاس گرم پانی سے کریں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اگر آپ ان ٹپس کو فولو کریں گے تو یقیناً آپ کا وزن کم ہوگا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ موسیقی